اور اس کے بعد دکتر اکھن میں چار دھام یاترہ چل رہی ہے اسی بیچے کہ کیدارنات سے بڑی خبر بھی سامنے آئی یہاں ایک بڑا حادثہ ہونے سے ٹل گیا کیدارنات دھام جاتے وقت ہیلیکاپٹر کریش ہونے سے بچ گیا ہوا میں من رہا تھا یہ ہیلیکاپٹر بہت بڑے حادثے کا شکار ہونے سے بچ گیا کیدارنات دھام میں بھگوان بھولینات کے درشن کے لیے اس ہیلیکاپٹر میں چھے یاتری سوار تھے لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ ہوای سفر ان کا سف سے بڑا انتہان لینے والا ہے کرسٹل کمپنی کا ہیلیکاپٹر فاٹا سے کیدارنات دھام کے لیے جا رہا تھا سرسی ہیلیپیٹ سے اڑان بھری تھی لیکن جیسے ہی ہیلیکاپٹر کے داننات دھام کے نزدیک پہچا تو اس میں اچانک تکنیکی خرابی آ گئی پائلٹ اسے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن یہ مشکل ہوتا جا رہا تھا ہیلیکاپٹر کے روٹر میں خرابی آئی تھی ہیلیکاپٹر میں بیٹھے سبھی چھے یاتیوں کی حالت ہی خراب ہو گئی ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ سچا گیا اب کوئی چمتکار ہی ان کی جان بچا سکتا تھا کدار گھاٹی کا ہیلیپیٹ بہت نزدیک تھا لیکن پائلٹ نے سوجبوز دکھاتے ہوئے اسے پہلے ہی لینڈ کرنے کا فیصلہ لیا کیونکہ اگر فیصلہ لینے میں دیری ہوتی تو یاتیوں کی جان پر بھاری پڑ سکتا تھا ہیلیکاپٹر کریش بھی ہو سکتا تھا لیکن پائلٹ نے ہیلیپیٹ سے سو میٹر پہلے ہی اس کی سفل لینڈنگ کروا دی مٹی والی جگہ پر ہیلیکاپٹر کو اتار دیا اس کے بعد ہیلیکاپٹر میں موجود سبھی لوگوں نے راہت کی سانس لی بھگوان بھولے رات کا شکریہ آدھا کیا یاتی جب ہیلیکاپٹر سے باہر اترے تب ان کی جان میں جان آئی دس مائی سے چار دھام کی یاترہ شروع ہوئی تھی اس کے بعد سے کدان نا دھام میں شردھالو کا حجوم امڑ رہا ہے روز پچیس ہزار سے زیادہ تیر دھیاتری کدان نا دھام پہنچ رہا ہے نو ہیلیکاپٹر کمپنیاں شردھالووں کو دھام تک پہنچا رہی ہیں ہیلیکاپٹر میں آئی تقنی کی خرابی سے یاتری مصیبت میں پڑ گئے گنیمت رہی کی جان مال کا نقصان نہیں ہوا لیکن ہیلی سیوہ پر سوال ضرور کھڑے ہو رہا ہے بیورو ریپورٹ میوزک ٹی